بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو تعلیم الاسلام ہائی سکول بھلوال آن لین کلاسز اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئی ہوپ یو ویل بی فائن آئیم یور ٹیچر آف گریڈ سیکس سبجیکٹ اسلامیات سٹوڈنٹس آج ہم سبق نمبر ایک تو ہیت کی مشک کریں گے اس کے ہم سوال جواب کر چکے ہیں سوال نمبر دو درست جواب منتخب کر کے جملے مکمل کریں نمبر علیف پہ ہے ایمان کا مطلب ڈیش ہے یقین کر لینا سمجھ لینا معلوم کر لینا یقین کر لینا ٹک کر لیں بے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ڈیش رسول اور نبی ہیں پہلے دوسرے یا آخری آخری جیم پہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پختہ ڈیش کا نام ایمان ہے سوچ یقین خیال پختہ یقین یہاں پہ ٹک کرنے یقین پہ دار زندگی اور موت کا ڈیش اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اختیار عمل ارادہ اختیار نیکسٹ تو ہیت کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک ڈیش ہے ایک سوچنا کہنا یا جاننا ایک جاننا سوال نمبر تین خالی جگہ پور کریں نمبر ون پہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ڈیش میں آئے گا ایک ہے اللہ تعالیٰ ہر ڈیش سے پاک ہے عیب اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ڈیش رسول ہیں آخری کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ڈیش کی پابند ہے حکم تو ہیت پر یقین ڈیش کی بنیاد ہے ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات ڈیش ہے یکتہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈیش مانگنی چاہیے مدد تو ہیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو ڈیش نہ کرنا ہے شریک اللہ تعالیٰ کی ذات ساری دنیا کا ڈیش چلا رہی ہے نظام ہماری زندگی اور ڈیش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے موت کالم علف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ جملوں کا مفہوم واضح ہو سوڈنٹس آپ ریڈنگ کر چکے ہیں اور آپ ایزی لی ان کو میچ کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اب یہاں جملہ آپ نے ایسا کمپلیٹ کرنا ہے جو اس لائن کے ساتھ اس لائن کے ساتھ اچھی طرح میچ ہوتا ہو یہ یقتہ ہے ایمان کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جانا اور ایک من ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کی پبند ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے آخری رسول ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یہ لائن درست بن رہی ہے آپ اس کو ملا دیں گے اس طرح باقی جو تمام پارس ہیں ان کا بھی آپ خود ملائیں نیکس ہاں جی آپ کی جو ہومورک ڈائیڈیا وہ ہے کہ آپ نے جو ایکسرسائز ہے اسے لرن کرنا ہے اور ٹیکسٹ بک پہ آپ نے اس کو اپنی ٹیکسٹ بک پہ سالف کرنا ہے اللہ حافظ